بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کو موقع بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی نیا موقع کا عمل ہے بہت ہی باکمال موقع ہے یا حیو یا قیون کے یہ موقع ہے یا حیو یا قیون ایک ایسا اسم عاظم ہے جس کو تلاش کرنے میں بزرگانے دین کے خود سا وقت لگا عمل بہت ہی نیا موقع سے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں لیکن میرے والے صاحب ایک بات کیا دے ہیں کہ جب میں نے عمل کی ریاست کی یا عمل کو میں نے قابو کیا تو مجھے چار سال لگے موقع کو حاضر کرنے میں کیونکہ مجھے چاہت تھی محبت تھی میرے والے صاحب بتاتے ہیں کہ جب میں چھوٹا سا تھا دس سال کا تھا تو تب مجھے جو ہے یہ لوگ نظر آتے تھے موقعات اور بزرگانے دین کی روحیں نظر آتی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ میرے اندر شوق پیدا ہوا اور آج الحمدللہ اللہ کے حکم سے جب میں نے ان موقع کو حاضر کیا تھا اور جو میں نے پہلے آپ کو ایک موقع آپ کو بتائیں تھے بحق کے تو انہوں نے بتاتے ہیں کہ بحق کے موقعوں کو حاضر کرنے کے لیے تو مجھے ان دو موقعوں کو چار سال لگے تھے اتنے دیر تک میں جو ہے اس چیز کے لیے پڑھائی کرتا رہا تھا میرے واری صاحب ایک بہت اچھی نصار دیتے ہیں کہ آپ سب کو پتا ہوگا حکیم لقمان کون ہے حکیم لقمان کا ایک چیلہ تھا اس کا نام تھا افلتون تو جب حکیم لقمان وفات پا گئے تو افلتون ایک ایسا چیلہ تھا کہ وہ اپنے استاد کے عمل کو یا اپنے استاد کے طریقے کو عزمانے کے لیے نو سو مرتبہ اس عمل کے پر ٹرائی کرتا تھا نو سو مرتبہ اور پھر نو سو مرتبہ ٹرائی کر کر کے کر کر کے ہار نہیں مانتا تھا انشاءاللہ پھر اللہ پاک نے اس کو کامیاب کر دیا اسی طرح کہتی ہوں کہ ہار نہیں مانیں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کے پاس کوئی نہ کوئی چیز حاضر ہو جائے گی دل نہ تک تنگ کیا کریں ایک بھائی تھے انہوں نے مجھے کمرز کیا وہ باطنی آنکھ والا یا ذوالجلالی والاکرام مجھے مشکل تجھے آسان تو ان بھائیوں نے کہا کہ میں نے یہ عمل کیا ہے تو مجھے کچھ پتا نہیں لگا اور ابھی عمل کو ایک دن ہوا تھا پوسٹ کرنے کا عمل میں بتا دیا گیا تھا اکیس دن کا عمل ہے لیکن وہ ایک دن میں تم پڑ گئے انہوں نے کہا مجھے رات کو کچھ بھی نہیں نظر آیا میرے پیارے بہنور بھائیوں خدا کا خوف کرو یہ دیکھو کہ عمل ایک تو میاد کتنی ہے اور میرے ہر عمل میں بتایا ہے کہ کم از کم تین چلوں تک کامیابی حاصل ہوتی ہے میں بھی کرتی ہوں آپ لوگ بھی کرو ہمت نہ ہارو آپ لوگ نے جس دن ہمت نہیں ہاری انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاؤ گا جس دن ہار دیں اس دن کوئی بھی نہیں آپ کو کامیاب کر سکے گا چاہیے آپ کسی بھی بزرگ کے پاس چلے جائیں کسی بھی عمل کے پاس چلے جائیں کسی کے پاس سوائے آپ لوگوں کو ذلیل و خوار کرنے کے نہ کچھ بھی نہیں کریں گے جتنے میں نے آپ کو نیاب عمل بتائیں اپنے والی صاحب کے اگر آپ ان میں سے ایک کو بھی حاصل کر لیتے ہیں تو اتنا ہی کافی ہے تو اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں کہ ہمارے ہم ایک دن میں کوئی کہتا ہے ہمیں ایک دن کا عمل دے دو دو دن کا عمل دے دو ایک دن کی پری دے دو ایک دن کا جو ہے عمل دے دو مجھے یہ بتائیں کہ کسی چیز کو پانے کیلئے وقت لگتا ہے کمس کم آپ لوگوں کو تو بھی چھوٹے چھوٹے عمل بتا رہی ہوں جو بہت آسان ہے تاکہ آپ سانی سے اس میں قدم رکھیں گے انشاءاللہ اگلے قدموں آگے جو بڑے بڑے عمل ہوگے ان میں آپ خود پر خود مطلب کہ آپ بھور حاصل کر لیں گے لیکن آپ ابھی ذہن ہمتھ آ جاتے ہیں تو پھر کیا فائدہ اسی کے ساتھ اپنا جو عمل شروع کر رہی ہوں یہ بھی بہت اعلی یا حیو یا قیوم کے موقع کا عمل ہے تو مہربانی کر کے عمل کو گوھر سے سنیں تفصیل سے اور انشاءاللہ کامیابی ضرور ہوگی پرحیز کیا کریں جلالی جمالی پرحیز اور لازمن اپنی من کو ماریں میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو پرحیز جلالی جمالی کا بتاؤں گی پرحیز جلالی میں صرف اور صرف اپنے کسی سے ملنا نہیں کسی سے بولنا نہیں کمری کے اندر جتنے دن عمل کریں گے وہ دن قید ہو کے رہ جانا ہے کھانے میں صرف آپ پانی پیئیں گے یا پھر جون کی روٹی اور تھوڑا سا نمک آٹے میں ملا کر جون کی آٹے میں روٹی اندر نمک ملا کر اوپر زیتون کا تیر لگا کر آپ راتھا ٹائی بنا لیں گے اور بس وہ کھایا کریں گے اور کچھ بھی نہیں ہے آپ نے کھانا یہاں تکہ آپ نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں نگانا ناخون نہیں کٹنے بان نہیں اپنے اکھیڑنے اتنی سختی ہوتی ہے جلالی جو اپرحیز ہوتا ہے اتنا سخت ہے ان سب کو آپ مد نظر رکھ کے آپ عمل کیا کریں تو انشاءاللہ دیکھیں گا پہلے چلے میں کامیاب ہو جائیں گے پہلے چلے میں اگر کامیاب نہیں ہوتے تو کم از کم اتنے سارے انکشافات ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہے اس چلے میں آنے والی چلے میں ضرور کامیاب بھی ہو جاتی ہے پریز جلالی جمالی کو دیکھ کر شرائط کو دیکھ کر عدابی حاضرات کو دیکھ کر خوشموات کو لگا کر آپ خورے جلا کر اگر بطنی جلا کر دہکا کر مقلات کے میں نے اگر بطیت نہیں نایاب بتائی ہے وہ جلا کر آپ کریں تو صحیح انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کامیابی آپ کے ساتھ ہے اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں جو میں نے آپ کو حاضر کرنے موقع کا عمل بتانے جا رہی ہیں یہ یا ہیو یا کیوں کا ہے پہلے آپ کو اس کی عبارت سنا دوں عبارت ہولی لمبی ہے ویڈیو میں نے پوسٹ کر دی جائے گی یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیم یا حافظ یا ناصر یا معین یا شافی یا کافی یا قادر یا حاضر یا ناصر یا قریم بحق قاف یا عین سوار بحق حامی عین سین قاف بحق یا کنعبد یا کنعبد ویا کنصر بحق یا اللہ یا احد یا سند یا لم يلب فلم يلد فلم يقوناه کفوا احد صلی اللہ وطال صلی اللہ وطال على خیر خلقی محمد وعال وعال اصحاب اجمائین برحمت یا ارحم الراحم بہا کمال عمل ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس عمل کی کوئی زکاعت نہیں ہے اس عمل میں کوئی آپ کو زکاعت ادا کرنی نہیں پڑے گی بس آپ نے کیا کرنا ہے پاک صاف کمرہ ہو اگر بتیئے گیارہ اگر بتیئے سلگائیں یا آٹھ گروتییں سلگائیں اور بچے کو جو پاک صاف ہوں عامل اور بچہ جو عمل کرنے والا ہے وہ اور بچہ دونوں پاک صاف ہو کر باوضوح ہو کر چند ادھر گلاب کے پھول رکھ کر کسی تفیل نابالی لڑکے کے جو بچہ ہے جس بچے پہ بچی پہ راب کروا رہے ہیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن پر کاجل لگا لیں اور اول آخر پہلے گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ کر تو یہ جو میرے آپ کو ازائن چل رہی ہے بتائی ہے پڑھ کے یہ سات مرتبہ پڑھ کے جب بچے کے پر بھوک ماریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سیاف آنے کے انگوٹے میں جو یا ہیو یا قیوں کے موقع ہیں وہ نظرانہ شروع ہو جائیں گے ایک مرتبہ پہلے آپ کریں پھر دوسری دفعہ کریں گے انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی چند ہی لہوں میں جو موقع یا ہیو یا قیوں کی ہیں وہ حاضر ہو جائیں گے جس سے آپ اپنے مشکل امور کے بارے میں سو فیصد درست اور سچی معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور اس حاضرات سے غیر شریف سوال مت کیجئے گا ورنہ بچے کو بھی نقصان پن جائیں گے اور آپ کو بھی نقصان پن جائیں گے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اور آنے والی فیڈیو کا ضرور ضرور نوٹیفکیشن آپ کو مل جائیں گا میری چینل اگر آپ نے سسکرائب کیا ہوگا اجازت دیں اور لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں تاکہ کرنا ہے پرہیز گوشت مچھلی انڈا دودھ دہیں لسن پیاز یہ سب سے پرہیز کریں اور ہستے ذائقہ سرکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری جنابت سر کے بال کٹوانا موزے غیر کے بستر پر سونا جانوروں کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اور یہاں تک کہ جو پرہیز جلالی اور جمالی ہے اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہیں جیسے روئی جیسے جرسی اگر لیدرگی بنی ہوئی تو بلکل نہیں پہننی موزے جو لیدرگی بنی ہوئی وہ بھی نہیں پہننے جو جانوروں کے خال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی یا جو گھی بھی ہوگا چکنائی کھانا گوشت ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی چیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے اگر پھر بھی میری جلالی جمالی کے پرہیز کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی جلالی اور جمالی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کھا گیا سکتے ہیں کہوے سے روٹی جب عمل کریں کہوے سے روٹی کھائیں پانی چاول ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلہ ہوا مطلب یہ کہوہ ہو کچھا کہوہ نہ ہو پانی کے اندر اس کو اچھی درہ پتی کو جوش سلوائے ہو پتوانی سبزی کھا سکتے ہیں وہ بھی ابال کر اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈالا ہو گرم مسالہ نہ ڈالا ہو بلکہ لائٹ صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں یہ پہلی شرط ہے عمل کی شرط نمبر دو عمل شروع کرنے سے عمل کی ذکات کسی غریب کو تین دن کھانا کھلائیں اور تین دن روزہ رکھیں یا پھر چھے کلو چینی ہشرات کو ڈالیں کیڑے مکوروں کو ڈالیں چوٹیوں کو ڈالیں کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یا جہاں پر وہ رہتے ہوں نمبر تین مسجد یا مدرسے میں دس کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بھی آپ دیں گے یہ قسم کا صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے یہ لازمان آپ نے دینا تا کہ آپ میں جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو شرائع یا جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے نو چندی جمعیرات کو شروع کریں اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کریں ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگانے دین ہیں انہوں نے چاند کی چودہ تاریخ گیارہ تاریخ اور نو چندی جمعیرات کا بہت ذکر کیا ہے تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کہا جائے تو اسی دن کریں اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے رگے ہیں کوئی سامی تو نو چندی جمعیرات کو لازم کریں جو پہلی رفع آپ عمل کریں گے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعیرات آتی ہے اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اور نو چندی جمعیرات بودھ کی جیسے ہی مغرب کی ازان ہوتی ہے بودھ والے دن مغرب کے ازان کے بعد نو چندی جمعیرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے اسی طرح آپ جو میں نے نو چندی جمعیرات کی ویڈیو بنایئی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں شرائط نمبر چار عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی شک نہ ہو ورنہ عمل بے فائدہ ہے بے فیض ہے عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں اور جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی عصر نہیں عمل غلط نہیں ہوتا آپ ہی کی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے تو عمل کرنے سے پہلے عداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں عداب حاضرات کو مدی نظر رکھیں کیونکہ جو میں نے شرائط آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں عدابوں کو دیکھیں تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی اور ہمیشہ کم از کم عمل کو تین چلوں تک ضرور کیا کر یہ تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کروگے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی میری شرائطوں کو دیکھ عداب حاضرات کو دیکھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس سے عمل کریں اور نمبر جو میں نے آپ کو پانچ بتانے لگی گوھر سے سن لیں میں نے پہلے بھی آپ بتایا تھا کہ جو مقلات پری ہمزاد اور جو ان کی حاضرات کو کھینچ دیا روحوں کو کھینچ دیا تو ان کو ہم نے ایک حدیہ رکھا ہے اس حدیہ کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے تو آپ بھی آپ کے لئے یہ کر دیا گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے مگوا سکتے ہیں اس کا پرسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے تو وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ دیکھ سکتے سے الحمدلللہ ضرور حاضرات کا نظور ہوتا ہے ٹھیک آپ نے بقادل اگر آپ نے لینا ہے تو اس پر تھوڑا سا حدیہ ہوگا وہ مدرسے کو مل چاہتا ہے تو حدیہ آپ لازمان اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں یا عمل کیا حدیہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر غریب لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں تو الحمدلللہ وہاں پر بھی حدیہ لگتا ہے اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں تو آپ وہ حدیہ ضرور دے سکتے ہیں اور اگر آؤٹ آف کٹری سے ہیں تو وہ بھی حدیہ اپنی عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے یا آپ کے لئے آسانی پیدا کر دی ہیں کیسے اس کی ذکات دیتے ہیں اگر آپ نہیں دے سکتے تو ہمیں باہر بینک کے ذریعے ہمیں ہمارے مدرسے دے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرسی ہے کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے عملیات کے دنیا میں تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے لئے بچوں سے دعا کی جائے تو کیا ہی اچھا ہو جو بچوں سے دعا کی جاتی ہے وہ بچے آپ لوگوں جو دیا ہوا صدقہ جاریہ ہے یہ وہ ہدیعہ ہے وہ ان بچوں کی استعمال میں جو آپ لوگوں کے لئے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کی عمل کی دعا کرواتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو ہدیعہ دیتے ہیں ٹھیک اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں جو عمل کرنے سے شروع کرنے سے پہلے تو فیس بی اللہ آپ بھی ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو اپنی شائعہ نمبر چھے بتاتی ہوں عمل میں حسار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے ورنہ خدا نخواستہ پہلے میرے والد ساتھ دعا کرتے میرے مدرسے دعا کرتے مدرسے بچے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم مدرسے میں اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی تو دعا کرتے ہیں ورنہ اگر آپ ہمیں بتائیں ہمیں کیسے پتہ لگے گا آپ عمل کر رہے ہیں عمل میں حسار جو بھی آپ کو بتا جیتا ہے وہ حسار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حسار ہے وہ لازم کریں حسار کا طریقہ میں آپ بتا دیتی ہوں سورہ فاتحہ ایک بار آیت تین بار چار کو پڑھ کر کسی چاکو یا خنزر سے عمل کرنے سے پہلے وہ داہرہ کھینچ لیں اور پھوک مارے دائرے کے پاس بھی جہاں دو 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 تک پھوک مات ہیں اور دائرے کو بھی حسار سے قائم کرنے تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی کوئی بھی چیز کوئی اگر آپ حمزاد موقعات یا پریخ عمل کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی نقصان عمل بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ٹھیک اب شرائط جو میں آپ کو بتانے لگ ہوں بھی کوئی اور سے سن لیں اگلی شرائط عمل کی دوران ہر قسم کا نشا چھوڑنا پڑے گا یہاں تک سگرٹ پان چھالیا گٹکہ ہیروین چرز افیوم شرار ہر قسم کی اور بیئرز ہوئے رہا ہر چیز تو وہ نعوذ بلہ یہ تو بیسی حرام چیز ہیں تو جو سوف ٹرین ہوئے رہا بھی ہیں ان کو بھی نہیں آپ نے پینا کیونکہ کیا پتہ یہ جب جمالی جلالی پر یہ ساتھ ہے وہ بہت بڑا ہے اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی یا ویسے بھی بتا دیا گئے اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کے امنیات کے دنیا میں کر دنیا بکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ اگلی میں شرائط بتا دیتی ہوں کہ جب آپ نے عمل کرنا ہے تو لازم ہے جو مکنہ دیسی اگل بکتی ہے اس کو دیتی ہمیں بتائیں گے یا آپ حدیان پوسٹ کر دیں گے یا سینڈ کر دیں گے تو فورا ادھر سے ورسے والے پوسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک اور نمبر دو جو تلس مانی کاجل ہے جس کو جیسے لگاتے حاصلات کا نزول ہو جاتا ہے ساتھ میں تلس مانی کاجل کے ساتھ ہمیں ایک تاویز دیتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس تاویز کو جلاتے ہیں تو جو بھی آپ عمل کر رہی ہوتے ہیں اس کی فورا حاصلی لازم ہو جاتی ہے اس کاجل کے ساتھ آپ کو تاویز بھی ہم سینڈ کرتے ہیں وہ تاویز بھی چلے میں تھوڑی محنت ہے تھوڑا سا حدیعہ ہے اس کو خرچ کرنے میں آپ بھی کا فائدہ ہے آخر میں تو آپ کو اس لئے دوبارہ سے ویڈیو پوست کی رہی ہے تاکہ ہر ویڈیو میں یہ پوست کی جائے گی تاکہ آپ کو پتہ لگے اداو کا کیا طریقہ ہے اجازت دیجئے اپنے بہت اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے ویڈیو آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کی جئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے ہم 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 اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پوش